ناظرین حال ہی میں سوشل میڈیا پر ریڈ ہائفر کے بارے میں ایک بحث چل پڑی ریڈ ہائفر کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اپریل کے آغاز میں اسرائیلی لوگ ایک سرخ بچیا کی قربانی دیں گے جس کے بعد دجال یعنی جالی مسیح کو بلانے اور مسجد اقصہ کو تباہ کرنے کا عمل تیز کر دیا جائے گا اور آٹھ اپریل کو رمضان کے آخری دن وہ اپنے جالی مسیح کو بلانے کا تاوہ کر رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ اسی دن ایک تاریخی کمپلیٹ سولر ایکلپس ہوا جو تین سو پچھتر سالوں سے نہیں ہوا تھا لالگائے کے قربانی کی تاریخ اور یہ یہودیوں یا شدد پسند یہودیوں یعنی سیہونیوں کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ ریڈ ہائفر کی کیا تاریخ ہے اور کیا واقعی اس قربانی کے بعد انڈ آف ٹائم کی جانب دنیا کے سفر کا آغاز ہو جائے گا؟ کہا جاتا تھا کہ مارچ سے لے کر جون دو ہزار چوبیس کے وسط تک شاید اسرائیلی لوگ ایک سرخ بچیا کی قربانی دیں گے جس کے ذریعے وہ دجال یعنی جالی مسیح کو بلانے کا آغاز اور مسجد اقصہ کو گرانے کے اقتامات کریں گے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ہماری گزارش ہوگی کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آئے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں لال گائے کی قربانی یہودی روایات میں اہم رسم ہے یہودی شریعت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے دور میں صرف نو لال گائیوں کی قربانی دی گئی ہے لال بچیہ کی راکھ کو ایک پاکسازی رسم میں استعمال کیا جائے گا تاکہ مردے کے جسم سے رواجی نجاست کو دور کیا جا سکے یہاں ہم آپ کو ریڈ ہائفرز کی ایک فہرست دیتے ہیں جنہیں یہودیوں نے قربان کیا سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ریڈ ہائفر قربان کی اندازہ یہ ہے کہ اسی ریڈ ہائفر کا ذکر قرآن پاک کی دوسری صورت میں موجود ہے اور اسی واقعے سے اس صورت کا نام صورہ بقرہ رکھا گیا دوسری قربانی حضرت عزیر علیہ السلام نے کی بنی اسرائیل کی کتب کے مطابق سائمن علیہ السلام نے تیسری ریڈ ہائفر قربان کی تھی اسماعیل بن پیاوی نے چوتھی لال بچیہ کی قربانی دی حنمیل مصری نے پانچویں قربانی کی اور پھر اس کے بعد اسماعیل بن پیاوی نے دوبارہ چھٹی لال بچیہ قربان کی حنمیل مصری نے ساتویں اور آٹھویں قربانیاں کی اور اس کے بعد اسماعیل بن پیاوی نے نومیں لال بچیہ قربان کی دسویں لال بچیہ کی قربانی یہودی روایات کے مطابق ابھی نہیں ہو سکی ہے اور یہ یہودیوں کے نزدیک ضروری ہے کہ وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر سے پہلے اس کی قربانی کے ذریعے پاک ہو جائیں پاکی کا یہ عمل کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کرنے کے لیے کچھ ایسے خالص راہبوں کی ضرورت ہے جو کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پاک ہوں اب روحانیت کی پاکی پر تو زیادہ بات ہم نہیں کر سکتے لیکن جسمانی پاکی کا عمل جو بیان کیا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا تو وہ پاک نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ایسے کسی شخص سے ہاتھ بھی ملا لیا جس نے کسی مردے کو ہاتھ لگایا ہے تو وہ پاک نہیں ہے تو آج کی دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے خود یا کسی ایسے شخص سے ہاتھ نہیں ملایا کہ جس نے کبھی کسی مردے کو نہ چھوا ہو اب اس ریڈ ہائفر کی قربانی کے بعد اس کا خون اس کی ہڈیاں اس کے بال اس کی خال اس کا گوشت ہر چیز جلا دی جائے گی اور پھر اس راکھ کو ایک پانی میں ملا کر اس پانی سے کچھ راہبوں کو غسل دیا جائے گا جس کے بعد ان کی روایات کے مطابق وہ راہب اس قابل ہوں گے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر سکیں گے جیسا کہ لال بچیہ کے قربانی کے بارے میں افواہیں پھیل رہی ہیں اس کے لیے انہوں نے تیاری کر لی ہے وہ ایک نہیں بلکہ پانچ ریڈ ہائفرز کی قربانی کریں گے اب ان ریڈ ہائفرز کی وہ کیا خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اتنا لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑا وہ خالص سرخ رنگ کی ہونی چاہیے اس پر نہ کوئی سیاہ نہ کوئی سفید اور نہ ہی کسی اور رنگ کا کوئی بال ہو کماری ہونی چاہیے چونتس سے ارتس مہینوں کی عمر ہونی چاہیے اور قربانی کے وقت تقریباً تین سال کی عمر ہونا ضروری ہے جو شاید اسی مارچ سے جولائی کے درمیان ہو جائے گی ان کا یہ اقدام تورات کے مطابق آخری وقت کی ابتداء ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے سرخ بچیا کی قربانی سب سے پہلے نمبر پر اس کے بعد اوزار کی پاک سازی اس کے بعد مسجد الاقصہ کی تباہی اس کے بعد تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اس کے بعد جالی مسیح کی آمد اس کے ساتھ ہی حضرت امام مہدی کی آمد حضرت عیسیٰ کی آمد اور اس کے بعد قیامت یہ قربانی اس سال کے درمیان میں مارچ کے اختتام سے جون تک کسی بھی وقت کی جائے گی اس کی خال گوشت خون اور ہڈیوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کو جلایا جائے گا اور پاک پانی کے ساتھ ملا کر پاک کیا جائے گا اور پھر وہ پانی جو پاک سازی کے لیے ہے اس کو تیسرے ٹیمپل کی بنیادوں کے ارد گرد چھڑکا جائے گا اس سے گجال کے زمانے کا آغاز ہو جائے گا اس قربانی کو کرنے کی جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے اور بچیا یعنی بیدہ خالص کماری کو ٹیکسز امریکہ سے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں صحیح وقت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن ہمیں ہر وقت ان حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے اور ہمارے سامنے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کافی نشانیاں موجود ہیں اسرائیل نے غزہ پر حملے کر کے اور کتنے معصوم مسلمانوں کو شہید کر کے ہماری امت مسلمہ کا رسپونس دیکھ لیا ہے ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کی اکثریت بھی صرف دنیا طلبی میں لگی ہوئی ہے اسی لیے وہ جانتے ہیں کہ جو امت اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی نہیں جاگی تو اگلے اقدام تو آرام سے وہ کر سکتے ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے دجال مشرق سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا وہ ایک یہودی خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا اور ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کفر کا لفظ لکھا ہوگا وہ یروشلم کو فتح کرے گا اور پوری دنیا کا سفر کرے گا ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ جھوٹے مسیح کے طور پر اس کے بہت سے ساتھیوں نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوگا اور ان کی صفوں میں مزید کمزور ایمان والے شامل ہوں گے وہ ایک شیطانوں کی فوج کے ساتھ کام کرے گا اس کے سب سے مطبر حامیوں میں یہودی ہوں گے جن کے لیے وہ خدا کی طرح ہوگا اس کی آمد کے بعد ہماری بیویوں اور بیٹیوں کو گھر میں رہنا ناممکن ہو جائے گا حدیثوں کے مطابق یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں سورہ کحف کی پہلی اور آخری دس آیات آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتی ہیں پہلی دس آیات کو یاد کرنے کی کوشش کریں ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں خصوصا جمعہ کے دن تلاوت کریں ترجمہ کے ساتھ پڑھیں یہ مزاق نہیں ہے برائے کرم اس بارے میں آگاہی بڑھائیں یہ ہماری امت پر سب سے بڑا سخت اور مشکل فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں غافل ہیں برائے کرم اس کے بارے میں ریسرچ کریں کے ساتھ کھیلے گا اصل جنگ کیا ہے بیت المقدس تین مذاہب کی مقدس جگہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول عیسائیوں کے لیے یسو کی جائے ولادت یہودیوں کے لیے حیکل سلمانی آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محزوز ہوتے رہیں